دلی کے سابہ ڈیری علاقے میں سات سال کی بچی کے ساتھ سترہ سال کے نابالک لڑکے نے دیا دوسکرم کی واردات کو انجام زیادہ بلڈنگ ہونے کے کان لڑکی کی حالت گمبیر مہارشی بالمی کی اسپتال سے رونی کے بابا ساں مبیڑ کر اسپتال کے لیے لڑکی کو کیا ریفر آروپی کو آس پاس کے لوگوں نے پکڑ کر کیا پولیس کے حوالے دیس کی رازدانی دلی میں مہلہ اور بچیوں کے ساتھ دوسکرم کی گھٹنا ایک کم ہونے کا نام نہیں لے رہی منگلوار کو دو بچیوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا کو انجام دینے کا معاملہ سامنے آیا تھا دونوں ہی معاملوں میں واردات کو انجام دینے والے آروپی بھی نابالک تھے سابہ ڈیری علاقے میں سات سال کی بچی گھر پر اکیلی تھی تب ہی پڑوس کا رہنے والا ایک سترہ سال کا نابالک لڑکا بچی کو سائیکل پر گھومانے کے بہانے پاس کے جھاڑ جنگل میں لے گیا بچی کے ساتھ دوسکرم کی واردات کو انجام دیا اور بعد میں بچی کو گھر کے پاس ہی چھوڑ دیا جب بچی کو زیادہ برلڈنگ ہونے لگی اور درد سے کہہرانے لگی تھی تب معاملے کا کھلاسہ ہوا سابہ ڈیری تھانا پولیس بچی کو ترند مہاریشی بالمی کے اسپتال لے کر پہنچی لیکن زیادہ برلڈنگ اور بچی کی حالت گمبیر ہونے کے کارن انہیں بابا صاحب امیلیڈ کر اسپتال میں ریفر کر دیا گیا جہاں بچی کا اعلاج جاری ہے دوسکرم کا اروپی نابالک بھی پڑوس تھی ہی ہے فلال سابہ ڈیری تھانا پولیس پورے معاملے کی چانچ میں جھوٹی دلی سے اسلام الدین کی ریپورٹ جنگل میں لے جاکہ اس کو ساتھ بلتکار کر لیے بلتکار کر کر پھین سائنکھلور بیٹھا کر روم کے بھگل میں چھوڑ دیئے پھین لیرکہ ادھر سے آ رہا تھا پھین لیرکی کے بتایا یہ لیرکہ ہاں تب بولا ہاں یہ ہی لیرکہ ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے لڑکہ کہاں لیرکہ ہونے تو تھے روم کے کتنے عمر اس کے سترہ اٹھارہ سال ہے سترہ اٹھارہ سال کا ہے بچے آپ کے کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں ابھی نہیں پڑھتی ہیں کتنے سال کی بچے ساتھ سال کا ہے ابھی پڑھتی نہیں ہے کیا بول کے لے کے گیا تھو وہ ایسے ہی جب رتی گوڈی کو اٹھا لیے روم سے باہر آیا گوڈی کو اٹھا لیے کچھ بولا نہیں اس کو وہ بولا میں نہیں جائیں گے تب ہی اٹھا کر بیٹھا لیے گوڈی کو سینکھلور بیٹھا کر لے کے چلا گیا تو کتنے دیر بعد وہ آپ کا سائی بیٹھیں گے وہ یہ گھنٹ آباد لکھا ہے کہاں لے کے گیا ادھر جنگل ہے نا ادھر لے کے چلا گیا